دوستو گیارہ مئی آج گیارہ جون ہے آج سے ایک مہینے پہلے گیارہ مئی کو دیش کی سروچ ادالت سب سے بڑی ادالت سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی بھی کنسٹیٹیوشن بینچ اس نے آدیش پارت کیا دلی کے لوگوں کے حق میں اور اس کے آٹھ دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد انیس مہی کو دیش کے پردھان منطری نے سپریم کورٹ کے آدیش کو کھاریج کر دیا دوستو دیش کی سب سے بڑی ادالت کے فیصلے کو پردھان منطری نے کھاریج کر دیا پردھان منطری کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا دیش کے پردھان منطری کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا پچھتر سال کے بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ایک پردھان منطری آیا ہے جو کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا پورے دیش کے لوگ سطبد ہیں پورے دیش کے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا اتنا ہنکاری پردھان منطری پردھان منطری کو اتنا ہنکار پردھان منطری سے دیش تو سنبھل نہیں رہا دیش کا تو بیڑا گھر کر دیا رج اٹھتے ہیں اور دلی والو کے کام روک رہی ہیں رج اٹھتے ہیں اور دلی والو میں سکول بنواتا ہوں موزی جی کہتے ہیں میں تیرے سکول نہیں بننے دوں گا میں اسپتال بنواتا ہوں موزی جی کہتے ہیں تیرے اسپتال نہیں بننے دوں گا میں محلہ کلینک بناتا ہوں میرے محلہ کلینک تڑوا دئے موڈی جی نے پچھلی سال پردھان منتری جی نے دلی کے اسپطالوں میں دوائیاں بند کرا دی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگواتا ہوں پردھان منتری جی لگ کو کہہ کے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگنے دیتے ہیں پچھلی سال محلہ کلینک کے اندر انہوں نے گریبوں کے ٹیسٹ بند کروا دیے دوستو میں نے دلی کے لوگوں کے لیے یوگا کلاسز شروع کی پردھان منتری جی نے یوگا کلاسز بند کروا دی پردھان منتری جی سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ دیش سنبھالو نا آپ سے دیش تو سنبھل نہیں رہا دیش کا بیڑا گرک کر دیا آپ نے چاروں طرف اتنی مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرول سو روپے لیٹر پہنچ گیا دیزل نبی روپے لیٹر پہنچ گیا دودھ مہنگا ہو گیا سبجیاں مہنگی ہو گئی ایل پی جی کا سلنڈر ہجار روپے کے اوپر ہو گیا ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا مہنگائی کیسے ان کو چوتھی پاس راجہ کو سمجھ ہی نہیں آرہا کی دیش کیسے سنبھالو ایک دن کہتے ہیں دو ہجار کا نوٹ آئے گا پانچ سال بعد کہتے ہیں دو ہجار کا نوٹ جائے گا ارے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے جی ایسٹی کی وجہ سے ویپاریوں کا بیڑا گھرک ہوا پڑا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا جی ایسٹی کو کیسے ٹھیک کریں پورے دیش کا ریلوے میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک ٹیسٹ کر کے دیکھنا کوئی سیکنڈ کلاس اے سی تھرڈ اے سی سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ خرید لینا سیکنڈ کلاس سپر کی ایک باری ریل میں جا کے دیکھو انہوں نے ریلوے کا کیا حال کر دیا پوری ریلوے کا بیڑا گھرک کر دیا اچھا خاصا چلتا ہوا ریلوے انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا ریلوے انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا